بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا سید شبیر نے بینہ کوئی لائف لائن کے لیول ون مکمل کر لیا آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول ٹو میں چھٹا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے جو خدبہ دیا تھا اس کا نام کیا ہے یعنی روایتوں میں منقول ہے کہ شابان کے آخری دنوں کے اندر رمضان شروع ہونے سے پہلے رسول خدا ایک خدبہ دیتے تھے جس میں وہ لوگوں کو ماہ رمضان کی عظمت بیان کر دیتے تھے یہ خدبہ کس نام سے مشہور ہے خدبہ گدیر، خدبہ رجبیہ، خدبہ شابانیہ یا خدبہ جمعہ سیکھ خدبہ شابانیہ سیکھ خدبہ شابانیہ محفوظ کر لیں اوکے کمپیٹر پلیز سیکھ خدبہ شابانیہ کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے رسول خدا مومنین کو تلقین کرتے تھے کہ یہ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اسے ایسے ہی صرف نہ ہونے دیں ماہ رمضان کی عظمت سمجھاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اس مہینے کو سونے کے اندر یا خانے پینے میں ویش نہ کریں اسے عبادت میں لگائے آگے بڑے ساتھ و سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر اور یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے آپ کو بتانا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے اے جنت المعلہ بی جنت البقی سی وادی السلام یا دی وادی بروت بی جنت البقی بی جنت البقی محفوظ کر لیں اوکے کمپیٹر پلیز بی جنت البقی کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ اس صحیح جواب ہے یا نہیں یہ تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے آئیمہ کی قبرے ہیں اور ہم سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ان قبروں کے اوپر بھی ایک اچھا سا مزار ایک اچھی سی مسجد بن سکے آئیے آگے بڑھتے ہیں آٹھا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر وہ کون سے نبی ہے جو انتقال کے بعد بھی اپنے اسا کے سہارے کچھ مدت تک کھڑے رہے ا حضرت موسی علیہ السلام ب حضرت گفل علیہ السلام سی حضرت شویب علیہ السلام یا ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام شوار محفوظ کر لیں اوکے کمپیٹر پلیز ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرحی دانسا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جناب سلیمان اپنے محل میں جا کے کھڑے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی سلطنت کو دیکھ لے لیکن اس سے پہلے مولیکل موت آئے اور انہوں نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ اسی پوزیشن میں اسا کے سہارے کھڑے رہ گئے اور ان کا انتقال ہوا آگے بڑے نواز سوال ایک آوڈیو ہے آپ کو سننا ہے اور پہچاننا ہے یہ کس دعا کے فکر ہے سنیے اللہم انی اسألکا برحمتک اللہتی وسعت كل شای و بقوتک اللہتی قررت بنا كل شای اے دعا توصل بی دعا کمیل سی دعا درود توسی یا ڈی دعا فرج کیا لگتا ہے شبیر صاحب کو یہ کس دعا کے فکرے تھے کیا یہ دعا توصل تھی یا دعا کمیل تھی یا دعا درود توسی تھی یا دعا فرج تھی آپ اسے واپس سننا چاہو گے کمپیوٹر پلیس سپلی اٹھ اگین و بقوتک اللہتی قررت بنا كل شای سر لیفلائن لینا چاہوں گا آپ لیفلائن لینا چاہو گے اوکے آپ اپنی کونسی لیفلائن استعمال کرنا چاہو گے آپ کس تین لیفلائنز ہیں 50-50 دبل فریز یا فلپ اس سوال کو رد کر دے اوکے کمپیوٹر پہلی بار سید شبیر نے اس شو میں آپ سے مدد مانگی ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنے سکت سوال نہ پوچھیں آپ اس سوال کو رد کر دو اور اس کے جگہ پر ایک آسان سا سوال پیچ کریں لوگ سوال رد ہو گیا برحال اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے ہیں دی دوائے فرج دی دوائے فرج چیک کر لیں اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کیا دی دوائے فرج ہے اس کا صحیح جواب ہے دی دوائے کمیل یہ دوائے کمیل کے فکرے تھے بہرحال یہ سوال رد ہو گیا تھا تو آپ کی جان بچ گئی آگے چلے نوہ سوال فلپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہے مکہ سے حبشا کی طرف ہجرت کرنے والوں کا سردار کون تھا اے جناب اکیل ابن ابی طالب بی جناب جعفر بن ابی طالب سی جناب حمزہ بن عبد المطلب یا دی جناب اباس بن عبد المطلب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا تو مکہ کے لوگوں کو یہ ناغوار گزرا وہ جو نئے نئے مسلمان بنے جا رہے تھے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے تب رسول خدا نے کچھ اصحاب سے کہا کہ آپ لوگ حجرت کر لو یہ جو پہلی حجرت ہوئی یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی آپ کو بتانا ہے اس حجرت میں سردار کون تھا کس کے سپرت یہ ذمہ داری رسول خدا نے دی تھی دی جناب اباس بن عبد المطلب دی جناب اباس بن عبد المطلب شور ہنڈرڈ پرسن کوئی لائف لائن یوز نہیں کرنا چاہو گے اب ہو بڑے کانفیڈنٹ لیکن اکثر میں یہ کہتا ہوں میرے پارٹسپنٹ سے اگر یہ لائف لائن استعمال نہ کریں اوکے یا اس کو اس لئے بچا کے رکھ لیا کہ تیروے سوال میں چودوے سوال میں پندروے سوال میں کام آئے تو بہت افسوس ہوگا اگر آپ وہاں پہنچ نہ پائے اے تو نہیں ہوگا اے نہیں ہوگا اس وقت تو نہیں تھے جناب اکیل جناب اکیل اس وقت نہیں تھے جناب جعفر بھی نہیں ہوں گی جناب حمزہ اور جناب اباس جناب اکیل نہیں تھے تو جناب اکیل کب آئے تھے ہجرت جو ہم واقعہ جو ہجرت جانتے ہیں وہ رسول خدا کی ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی یہ جو ہجرت کی بات ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کی ہجرت ہے مکہ سے ہبشاہ ہجرت جو فیمس ہے واقعہ ہجرت وہ رسول خدا کی ہجرت ہے جہاں سے ہجریسن شروع ہوئی لیکن یہ جو ہجرت کی بات کر رہا ہے کمپیٹر وہ اس سے پہلے والی ہجرت ہے جو کچھ اصحاب کرے تھے میں سوال کو واضح کر دیتا ہوں آپ وہ مولا علی والی ہجرت نہ سمجھے جس میں مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا کی بستر پر سوئے تھے وہ رسول خدا کی ہجرت ہے وہ یہ سوال کا مزداخ نہیں ہے یہ سوال اس سے پہلے بھی ہجرت ہوئی تھی لائف لین لینا چاہو گے شور آپ کے پاس دو لائف لائنز ہیں آپ کس کا استعمال کرنا چاہو گے 50-50 50-50 کمپیٹر آپ کے نوے سوال نے ابھی تک نہ پریشان ہونے والے جناب شبیر کو پریشان کر دیا ہے اب وہ پھر سے اپنی لائف لائنز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان چار جوابوں میں سے دو غلط جواب ہٹا دے اور بچے ہوئے دو جواب ہے بی جناب جعفر بن ابی طالب یا سی جناب حمزہ بن عبد المطلب ا اور ڈ ڈ جس پہ آپ کو پورا یقین تھا 50-50 ہو گئے شبیر بھائی سنبھال کے جناب عباس بن عبد المطلب باستر رونگان سا بی جناب جعفر بن ابی طالب بی جناب جعفر بن ابی طالب یا سی شور؟ یا سی پکا؟ محفوظ کرلو اکی کمپیٹر پلیز بی جناب جعفر بن ابی طالب کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس بی جناب جعفر اس درائیڈان سا جناب حمزہ تو عہد میں شہید ہو گئے تھے لیکن عہد بھی مدینے میں جا کے ہوئی تھی جو پہلے جو حجرت ہوئی تھی جس میں جناب جعفر کچھ اصحاب کو لے کے اریبیا سے ایفریقہ حبش ایتوپیا وہاں میگریٹ کرے اور جناب جعفر لوٹے تھے واپس سے جنگ خیبر کے وقت جنگ خیبر فتح ہوئی تھی تب رسول خدا نے یہ فرمایا تھا یا اللہ میں کس خوشی کو سیلیبریٹ کرو فاتح خیبر کو یا جعفر کے آنے کو برحال آگے بڑے نو سوال ہو گئے آخری سوال لیول ٹو کے لئے تیار ہو ڈیفیکلٹ ہو گئے نا بھی سوال آہستے آہستے کس امام کے لشکر کے سردار رشوت لے کر بک گئے تھے اے امام علی علیہ السلام بی امام حسن علیہ السلام سی امام حسین علیہ السلام یا ڈی امام رضا علیہ السلام بی امام حسن علیہ السلام بی امام حسن علیہ السلام شور محفوظ کر لے اوکے کمپیوٹر پلیز بی امام حسن علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس بی امام حسن علیہ السلام اس طرح ایڈان سا اینڈ میں تھوڑی ٹینچن مڑ گئی تھی لیکن بارحال آپ نے لیول ٹو مکمل کر لیا ہے ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سب بریک اور بریک کے بعد سید شبیر کا سفر آگے بڑھائیں گے لیول ٹری میں